سبسکرائب کیجئے میرے چینل ٹیک گور سکول کو اور بیل آئیکن کو دبائیے روج نئے ٹیک ویڈیو دیکھنے کے لئے نمسکر دوستو میں سنجد اوے ٹیک گور سکول میں آپ سبی کا پھر سے ایک بار سواگت کرتا ہوں آج کے ویڈیو میں دوستو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ وی وی پی ایک مسین کیا ہے وہ کیسے کام کرتا ہے وہ انڈیا کے اندر کیوں یوز میں لائے گیا اس کے پیسے کیا فائدہ ہے کیا نقشان ہے اور اس کو کہاں بنایا گیا سب سے پہلے انڈیا میں اور انڈیا سے بار کہاں پہ یوز میں لائے گیا ان سبھی باتوں کو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو میں میرے ساتھ لاشٹک جھوڑے رہی ہے تو شائنین آل ٹیک گور سکول اس آن تو سب سے پہلے آپ سبھی دوستو کو بتانا چاہوں گا دوستو کہ یہ جو وی پیٹ مسین ہے اس کا پھول فارم ہے وارٹ ویریفائر پیپر آڈیٹ ٹری جن کی مدد سے یہ پتہ سلتا ہے کہ آپ نے جس بھی ومیدوار کو ووٹ کیا ہے وہ ہی کو ووٹ پڑا ہے مطلب اس کو ہی ووٹ ملا ہے اس کا ہم جو ہے بعد میں بات کریں گے لیکن سب سے پہلے اس کو دوستو جو ہے وہ نیویورک سٹی کے اندر دو ہزار ایک میں اس کو جو ہے وہ ڈیولوپ کیا گیا اس کے ایک سال بعد کیلیفورنیا کے اندر اس کو جو ہے اوفیشلی یوز کے لیے اس کو پرمیشن مل گئی مطلب کہ دو ہزار ایک یا دو کے اندر اس کو سب سے پہلے کیلیفورنیا میں کے اندر یوز کیا گیا اب بات کریں دوستو کہ انڈیا کے اندر اس کے یوز کے پیسے کیا ریزن رہا ہوگا تو اس کے پیسے ریزن یہ تھا کہ چار اوکٹومبر دو ہزار دس کو جب سرودلی بیٹھت ملی تو اس کے اندر بہت ایسی سہمتی جتائی گئی اور اس کے جو سرسا بہت ہوئی کہ اگر یہ ایوی ایم ماشین صحیح طرق سے جو کام نہیں کرتا ہے اور جو وارٹر جو ہمارے لوگ تانترک دیش کے اندر اگر وارٹ سے ہی سبھی کام ہوتے ہیں مطلب ہمارا پورا دیش جو ہے وہ وارٹر کی شکتی چاہی سلتا ہے اگر اس کا ہی وارٹ صحیح جگہ پہ نہیں پڑے گا تو اس کا بہت ہی ہمیں کامیازہ بھگتنا پڑتا ہے اس لیے سبھی سرودلی بیٹھک میں ایسا جو ہے وہ نینے لیا گیا کہ ایوی ایم ماشین کے ساتھ ایسا دوسرا کوئی ماشین اٹیس کیا جائے جس سے پتہ سل سکے کہ جس بھی وارٹر نے جس بھی کینڈیڈیٹ کو وارٹ کیا ہے وہ صحیح میں اسی کو ملا ہے کہ نہیں تو سب سے پہلے یہ سرودلی بیٹھک میں دوہزار دس میں اس کا جو سپنے پرمیشن دے دی اس کے بعد سب سے پہلے انڈیا کے اندر اس کا جو یوز ہے وہ ناگا لینڈ کے اندر ہوا یہ سرودلی بیٹھک میں سہمتی ہونے کے بعد دوہزار تیرہ کے ستمر مہینے کے اندر جو ہے وہ ناگا لینڈ کے اندر اس کو یوز ملایا گیا لیکن اس کے بعد سے بہت الیکشن ہوئے لیکن یہ جو ویوی پیٹ ماشین ہے وہ بہت کم جو ہے وہ الیکشن کے اندر یوز ہوتا تھا اس کے پیسے دوستو ریزن یہ تھا کہ اس میں جو ہے وہ آپ کو بولے تو ٹرانسپورٹیشن ہے اس کو جو ہے وہ ادھر سے ادھر لے جانے میں اس میں زیادہ خرصہ آ جاتا تھا اور وہ کافی جو ہے وہ ایکسپینسز تھا اس کے اندر کاغذ کو اٹیس کرنا پڑتا تھا رول لگتا تھا اس کے پیسے بہت سے ریزن تھے اس لئے بہت جو ہے وہ الیکشن کے اندر وہ کم یوز کیا جاتا تھا لیکن جب ادھر پردیش کے اندر الیکشن ہوئے بجی پی جو ہے وہ کافی ووٹو سے جیتی تو جو سبھی راجنیتک پارٹی آئے اس میں آشنگ کا جاتا ہے کہ ایوی ایوی ماشین ہے وہ صحیح طرح سے کام نہیں کر پا رہا ہے تو ابھی جو ہے وہ ویوی پیٹ ماشین کو کام میں ہر الیکشن کے اندر لائے جائے تو ادھر پردیش کے بعد ایک دو الیکشن شاید ہوئے ہیں انڈیا کے اندر تو اس میں ویوی پیٹ ماشین کو کام میں لائے گیا ابھی جو نیکسٹ الیکشن ابھی گجرات میں کسی دنوں کے بعد آنے والے ہیں اس میں بھی یہ جو ویوی پیٹ ماشین ہے اس کو یوز کیا جائے گا تو آپ کو یہ میں دوسری بات یہ بتاؤں دوستو کہ اس کا جو ڈیولوپمنٹ ہے وہ بھارت الوکٹرونک کورپوریشن آف انڈیا اور الوکٹرونک کورپوریشن آف انڈیا لیمیٹیڈ ہیدر آباد نے مل کر اس کو جو ڈیولوپ کیا دو ہزار دس یا گیارہ بھارہ میں ڈیولوپ کیا گیا تو اب میں آپ کو یہ بتاؤں دوستو کہ اس کا یوز کیسے کیا جاتا ہے وہ کیسے کام کرتا ہے تو دوستو ویوی پیٹ ماشین ایک ایسا کام کرتا ہے کہ ہم آپ سب ہی نہیں اگر ووٹ دینے گئے ہو تو ایوی ایم جو ماشین رہتا ہے اس کے ساتھ ہی ویوی پیٹ ماشین رکھا دائے گا اور اس دونوں کو کنیکٹ کیا دائے گا اور یہ دونوں ماشین کو ایک کمپیٹر سیسٹم سے منٹرنگ کیا دائے گا اور جب آپ ایوی ایم ماشین میں جس بھی جو بھی الیکشن کے وقت آپ کسی بھی کینڈیڈیٹ کو آپ کا ووٹ دیتے ہیں تو ایوی ایم ماشین میں ووٹ دینے کے بعد جو یہ ویوی پیٹ ماشین ہے اس میں ایک ڈسپلے لگی رہتی ہے یہ ڈسپلے کے اندر آپ جس بھی جو امیدوار ہے اس کو ووٹ کریں گے تو اس کا چونہوسین آئے گا اس کا نام آئے گا تو اس سے پتا سے لگا دوستو کہ آپ نے ووٹ جس بھی امیدوار کو دیا ہے اس کو ہی ملا ہے اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو آپ جو ہے وہ آپ کو آپ کے ہی ووٹ کو آپ جو ہے وہ سنواتی دے سکتے ہو لیکن آپ کو بہت ہی سافدان رہینا ہے اگر آپ غلط ثابت ہوئے اگر آپ نہیں ثابت کر پائے گے نہیں ثابت کر پائے کہ آپ کو ایسا غلط ہوا ہے اگر آپ کا ووٹ صحیح سے نہیں پڑا ہے تو آپ کو جیل بھی ہو سکتے ہیں اور آپ کو جو ہے وہ ڈنڈ بھی ہو سکتا اسی لئے آپ اگر سنواتی دیتے ہیں آپ کے ووٹ کو تو صحیح میں ویریفائی کرنے کے بعد ہی آپ جو ہے وہ آپ کے خود کو ووٹ کو جو ہے وہ سنواتی دے سکتے ہو اس کے بعد میں آپ کو بات کرو کہ جب آپ ای وی ماشین میں ووٹ دیتے ہیں وہ تو یہ وی پیٹ ماشین کے ڈسپلی کے اندر سات چیکن کے لیے ایک جو پرچی رہتی ہے جس کے اندر سناؤ سین ہے اور جو امیدوار ہے اس کا نام رہتا ہے بعد میں سات چیکن کے بعد یہ جو وی پیٹ ماشین ہے یہ ایک بڑا سا ڈبا جیسا ہوتا ہے تو سات چیکن کے بعد وہ جو پرچی ہے وہ کٹ کے وہی ڈبا کے اندر جو ہے وہ گیر جاتی ہے جب کاؤنٹنگ ہوتا ہے تو ای وی ماشین اور وی پیٹ ماشین کی کاؤنٹنگ کو میچ کیا جاتا ہے اگر اس میں ایسا کچھ پایا جاتا ہے کہ صحیح میں ای وی ماشین جو ہے وہ کام صحیح سے نہیں کر رہا ہے تو الیکشن کو دوبارہ بھی کیا جا سکتا ہے اب آگے میں دوستو آپ کو یہ بتاؤ کہ یہ جو وی پیٹ ماشین ہے اس کا آمیں فائدہ ہو رہا ہے یا نقشان تو ایک فائدہ یہ ہے دوستو کہ ہمارے لوگ شاہی دیش کے اندر ہمارا وارڈ کی بہت ہی دوستو اہمیت رہتی ہے اگر ہم جس بھی مدوار کو وارڈ دیتے ہیں وہ دینے کے باوجود بھی دوسرے کو چلا جاتا ہے تو اس کا بہت ہی نقشان رہتا ہے اسی لئے اس نظریشے اگر دیکھیں تو اس کا یوز بہت ہی اچھا ہے لیکن اس میں اگر اس کا دوسرا پہلو دیکھیں تو اس میں دوستو خرچہ بھی بڑھتا ہے اس میں جو ہے وہ ساتھ ساتھ چیک ان کے لیے جو ہمارے سامنے پرینٹ رہتی ہے تو اس کے علاوہ اس میں کاغذ بھی جس طرح ایٹی ایٹی ایم کے اندر جو اس کا رول اٹیس کیا جاتا ہے اسی طرح ویوی پیٹ کے مشین کے اندر بھی جو ہے وہ کاغذ اٹیس کیا جاتا ہے کاغذ بیس آور بہت سارے ایسے چیز ہیں جن کے کارن ویوی پیٹ جو مشین ہے وہ کم کا اپیوگ میں لائے جاتا ہے تو ایک طرح سے دوستو ایوی ایم مشین کی نگرانی ویوی پیٹ مشین کرتا ہے لیکن اس میں بھی بہت ساری پرابلم ابھی سامنے آ رہا ہے حلال ابھی گزرات کے اندر الیکشن ہے تو دیکھتے ہیں کہ ویوی پیٹ مشین کس طرح سے کام کرتا ہے تو اب دوستو آپ سمجھ گئے ہوگے کہ ویوی پیٹ مشین کا کام کیا ہے وہ کیسے کام کرتا ہے اور اس سے ہمیں کیا فائدہ ہے اس سے کیا ہمیں نقشان ہے اگر یہ ویڈیو دوستو آپ کو یوسفل لگا تو اس ویڈیو کو دوستو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا اور ساتھ ساتھ بے لائکر کو مد دبانا بھولیے گا جس سے ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو مل جائے تو آج کے ویڈے میں بس اتنا ہی ایسا نہیں انٹریسنگ ٹیک اور لیٹس ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے تب تک کے لیے دوستو ادازت دیجئے جائے ہین وندے مات رم موسیقی